میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 393 جو داران وی